تو یہاں پر کسان یہ کہہ رہے ہیں یہ ترن ترن علاقے اٹاری واگا اٹاری واگا بورڈر کا میں نے ذکر کیا کہ وہاں بھی اتنی سکتی نہیں ہے جتنی یہ سکتی یہاں کی جا رہی ہے لیکن آپ ایسا شکتی پردرشن کریں گے پانچ کلومیٹر کا یہ کافلہ یہاں پر کھڑا کر دیں گے تو سکتی تو کرے گا نا پرشاسن کو یہاں پر پھول مالاؤں سے آپ کا سواگت تھوڑا کریں کیوں سکتی پردرشن کر رہے ہیں ہم تو مانی ہوئی مانگوں کو لاغور کرنے کے لیے جا رہے ہیں مودی جی اگر کہتے ہیں بی جے پی کی سرکار چاہتی ہے ہم چھڑکوں پر نہ رہیں تو مانگے مانی جائیں جب ہماری میٹنگ شروع ہوئی تھی تینوں مرتری میں میٹنگ میں رات کو شامل تھا سندیب جی سب سے پہلے ہم نے تھیلہ بھر کے وہ لے گئے تھے گولہ برود تو گولہ برود جب لے کے گئے تو سب سے پہلے ہم نے پوچھا ان کو یہ دیکھیں یہ مند منقصہ کے اوپر ایسا پرہار کرنا کیا فطرت ہے کیا بی جے پی کی یہ سرکار ہے جو ہماری کیندر کی سرکار ہم اپنی ہی رائی دھنی میں اپنے مانگے ماننے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ ایسا جو ہمارے کو کرنا کیا اچھت ہے تو تینوں کی منتری تھے پیش گویل جی سے ارجن منڈا جی سے نتیانان جی سے اور اس کے ساتھ جو ہمارے پنجاب کے سی ایم بھگمان تمان جی اور ایک کیابنٹ منسٹر سے اور تو سارا پرشاشن تھا کیندرکار اس کا آلہ دکاری تھے تو کسی نے ناڑ نیچی کرنی پڑی کسی کو جواب نہیں آیا پر یہ ایک عجیب و غریب پرستتی نہیں لگتی آپ کو پنجاب سرکار یہ پنجاب کا علاقہ ہے تو آپ آرام سے کھڑے ہیں ادھر ہریانہ کی طرف سے پورے چاک چوبند بندوبست کر دیے جاتے ہیں یہ کیا ہم ایک ہی دیش کے دو الگ الگ رجوں کی بات کر رہی ہیں دو دیشوں کی بات ہو رہی ہیں دیکھئے دو ہزار بیس میں بھی ماننی ہے مکہ مندری خٹر جی کو ٹھیکہ دیا گیا تھا وہ دلی کسانوں میں نہیں بھیج آنے دینا ہے تو اس پر بھی ٹھیکہ ان کو دیا ہے لیکن نہ تو دو ہزار بیس میں ہم رکے تھے نہ اب رکیں گے ایتوار کی دوبارہ انہوں نے میٹنگ کول کی ہے ہمارے کو ابھی چٹھینیاں آ جائے گی تو ہاتھ ہے ہاں کیونکہ پرسو ہونے والا ہے لیکن ہم کہتے ہیں جیت سے وہ پکچر میں تاریخ پہ تاریخ ایسے ہی جو ہمارے کو تاریخ پہ تاریخ ملے جہاں کمیٹی پہ کمیٹی کمیٹی پہ کمیٹی نہیں چاہیے ہمیں ہمارے جو سمدھان چاہیے پر یہاں پر ایک اور چیز دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کی زیادہ تو یہ پنجاب کے کسان ہیں کچھ کسان ہریانہ کے بھی ہیں یہ کچھ علاقوں کے کسانوں کا ہی اندولن بن کر رہ گیا ہے کیا یا کہنے کو آپ تال ٹھوکتے ہیں جی ڈائی سو سنگٹھن ہے بہت ساری خاپوں کا سمرکتھن ہے نہیں سندیف ہریانہ جی میں بینین خاپ سے سنبند رکھتا ہوں اور ہمارے پاس میں اجانہ خاپ ہے دارن خاپ ہے سبھی ہریانہ کی خاپوں کے لوگ یہ آئے ہیں ایسی کوئی بات نہیں آپر دیکھو گے ہریانہ کی ہزاروں کی سنکھے میں لوگ ہیں اور سبھی سنگٹھنوں کے لوگ آئے ہیں دکت کیا ہوئی ہے ہریانہ کے اندر بات ہے وہاں پرسر زیادہ ٹورچر کر رہے ہیں اس وجہ سے ہم سنگٹھنے ہو پر اور زلد ہی پریاز کریں گے ہریانہ کے اندر بھی دوبارہ پرلی سائیڈ ایک مرچہ لگا کر کے اس کے اور مضبوط کریں تو اور مضبوط کیا جائے گا ایک چیز میں جوڑنا چاہ رہا ہوں اس میں دیکھئے ہریانہ میں ہریانہ پولیس کے علاوہ باہر سے پچاس ہزار کی لگ بک پورس بلائی گئی ہے پچاس سے ادھک گاؤں پورے طریقے سے سیل کر رکھے ہیں تین ہزار کسان انہوں نے گرفتار کر رکھے ہیں لوگوں پہ تین سو ساتھ کے جھوٹے مقدمے درج کر رکھے ہیں اگر اریانہ میں کچھ ہے ہی نہیں تو پھر یہ کھٹر سرکار نے یہ پچاس ہزار کی پورس بار سے کیوں بلا رکھی ہے یہ لوگوں کو دبانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کچلنا چاہ رہے ہیں لوگتان تریک تمام ملیوں کا حلن کیا جا رہا ہے بھئی ہم اپنا حقی تو مانگ رہے ہیں نا دیش کے ابھی بھولا ہے یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہے نا دوزار اکس کی بات کر رہا ہوں دیکھئے سندیب جی جو ہوا وہ بھی پورے دیش نے دیکھا کس طریقے سے سرکار نے ہی اپنے آدمیوں سے گڑھ بڑھ کرانے کا پریاس کیا ہم نے پرسوں یہاں پہ اریانہ پولیس کے ایک ادھکاری کو پکڑا اور جو لوکل ستھانیہ میڈیا تھی اس نے وہ پورا دکھایا اس میں وہ لوگوں کو اکسانے کا کاریہ کر رہا تھا وہ لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا بھولا ادھر چلو یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس والوں کو بھی بھیجا جا رہا ہے کسان بنا کر آپ کے آندھوں لیں کل ہم نے پکڑا ہے بندے کو بلکل اس نے بیچ لگا ہے ہوا تھا یونین کا آتھ میں جنڈا تھا پگ بندی ہوئی تھی اور پھر اس بندے کو یہ کہتے ہوئے پکڑا ہے کہ پتھر اٹھا اور پولیس والوں کو مارو جو پولس کا آدمی تھا نا اس کو ہم نے پکڑا ہمارے ساتھیوں نے پکڑا ہم نے وہ خود بٹے مار رہا تھا ادھر پولس کے پاس وہ پر دیکھئے آم آدمی آم آدمی کہے گا بہانے بازی کر رہے ہیں اکساتے ہیں اور اس کے بعد وکتم کا اس کو پکڑ کے اس کے پاس سے تین لیٹر جو اس نے لکھ رکھے دے ہمارے آگوں کے نام لکھ رکھے دے پھون نمبر تھے گاڑیوں کے نام تھے پنجاب پولیس کو ہم نے اس کو انڈ آور کروایا ہے اور آپ کو بتا دے گی دمتان گاؤں کے اندر چوکی ہے جب بھی کوئی اگر کھیت میں کام کرنے کے لیے بھی جاتا ہے نا کسان اس کو بھی پکڑ لیتے پولی گاؤں والوں نے پولیس کے ساتھ موٹ بیڑ کر کے اس کے بعد ادھر آتے ہیں سبھی گاؤں والے اور آپ کو بتا دے سندیب جی آپ نے ابھی شکسا کی بات اٹھائی دی آپ سے ہم صرف اتنے ورشت پترکار ہو یہ پتھنا چاہتے ہیں جو کولیج اور سکول بنائے گئے ہیں پڑھنے کے لیے بنائے گئے ہیں آپ جاتے ٹائم دیکھنا آریانہ کے اندر خونوری سے لے کر جین تک جیتنے بھی کولیج اور سکول ہے نا ان کے اندر بچوں کی چھوٹیاں کر کر کے پولیس والوں کو پیرا ملٹری والوں کو رکھ رکھا ہے وہاں پر پڑھنے والے بچوں کے ماں باپ کو لٹھ مارنے کے لیے جو پڑھائی رو جو پڑھائی روک رکھتے ہیں تو عام آدمی بھی پس رہا ہے کسان اور سرکار کے سنگرش میں عام آدمی پس بھی رہا ہے لیکن دیکھئے یہاں پر پرساد ہے یہ لنگر کا پرساد ہے ایک روٹی دے دو اور اس میں تھوڑی سبزی ڈال دو اور میں شو کرتے کرتے اس پرساد کا اسے گرہن کروں گا اور اس سے سوادشت درسل کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے اب ذرا اس کو اگر آپ لپیٹ دیں میرے لیے ہاں نہ نہ کھاتے کھاتے بھی کام ہو جائے گا کھاتے کھاتے کام ہو جائے گا ہاں تھوڑی طاقت بھی آ جائے گی ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے